دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریال می کے اندر پائے جانے والے چار ایسے ہیڈن فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جو کی ہر ایک ریال می یوزرز کے لیے کافی زیادہ یوسفل ہیں اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے ریال می کے فونز لانچ ہوئے ہیں میں نے اپنے چینل پر ریال می سے ریلیٹڈ سارے کے سارے فیچرز کو دھیری دھیری کر کے ایکسپلین کیا ہے اور ان میں سے ہی کچھ فیچرز جو کی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سجیسٹ کیجئے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے ہمارے چینل پر کیونکہ دوستو یہاں ریال می سے ریلیٹڈ جتنی بھی موشٹلی ویڈیو تھیں میں ساری کی ساری آپ کو بنا کے بتے دی ہیں اور یہاں تک کی جتنے بھی فیچرز تھے ان سبی کے بارے میں بھی میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر کے بتایا اب دوستو آپ اگر ریال می کے علاوہ کسی ادھر ٹاپکس کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کروں باقی کے سارے کے سارے ٹاپکس کو خیر دوستو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ وہ ایتے کون سے چار ہیڈن فیچرز ہیں جو کی سبھی ریال می یوزرز کو جانا بہت ضروری ہے تو چلیے اب فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی گائز آپ یہاں دیان سے دیکھیں میرے پاس یہ ریال می 3 پرو ہے اور یہ ریال می کے جتنے بھی فونس ہیں ان سبھی کے اندر آپ کو سیم پروسس کرنا ہے ان سبھی چار فیچرز کو یوز کرنے کے لیے چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے فیچرز کی تو دوستو یہ ہے چینج اوٹو فیل خیر چلیے میں آپ کو سیٹنگز میں لے کے چلتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چینج اوٹو فیل کا جو فیچرز ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہمارے کام میں آ سکتا ہے تو دوستو اس کے لیے آپ کو فون کی سیٹنگز میں آنا ہے اور فون کی سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ کو نیچے اسکرول کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا ایڈیشنل سیٹنگز کا خر چلیئے ہم ایڈیشنل سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے نیچے کی طرف اسکرول کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ نیچے اسکرول کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک اور آپشن مل جاتا ہے کیوورڈ اینپورٹ میتھڈ کا سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو سب سے نیچے اسکرول کرنا ہے اور یہاں آپ کو بوٹم میں ایک آپشن مل جاتا ہے اوٹو فیل سروس کے نام سے خر چلیئے میں آپ کو اس پر کلک کر کے ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے اب دوستو اس کے اندر آپ کو کچھ اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں کی ایک نن اور ایک لاشٹ پاس اور ایک گوگل اب دوستو موشکلی آپ کے فون میں کیبل آپ کو گوگل اور نن کا جو اپشن ہے یہ دو دیکھنے کو ملیں گے اور لاشٹ پاس ورڈ کا جو یہ اپشن ہے یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اب چلیئے ہم اس کے بارے میں اور جب آپ وہاں پاس ورڈ اینٹر کرتے ہیں تو آپ کا جو پاس ورڈ ہوتا ہے وہ اوٹومیٹک سیو ہو جاتا ہے اور دوستو یہاں فون کے اندر آپ کو یہ گوگل کا جو اپشن ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو آپ کے جتنے بھی پاس ورڈ ہوتے ہیں وہ اوٹومیٹک گوگل پر سیو ہو جاتے ہیں اور نیکس ٹائم جب آپ پھر سے لاغ ان کرتے ہیں تو جو پاس ورڈ ہوتا ہے وہ اوٹومیٹک فل ہو جاتا ہے اب دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ اوٹومیٹک سیو نہ ہو گوگل پہ تو آپ ڈیریکٹلی یہاں سے نن پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ اب کہیں بھی سیو نہیں ہوگا اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوگل کے لابے آپ کہیں اور پاس ورڈ کو سیو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں آپ دھیان سے دیکھیں میرے پاس یہاں لاشٹ پاس کے نام سے ایک اور option دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ میں نے google play store سے third party application کو install کیا ہے اور یہاں میرے جتنے بھی password ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ابھی فلال یہاں اس third party application میں automatic save ہونے لگیں گے اور جب بھی میں next time کہیں بھی اپنی id ڈال کر login کروں گا کسی بھی application کے اندر تو جو میرا password ہے وہ مجھے یہاں سے automatic مل جائے گا دیکھنے کو تو دوستو اس طرح سے آپ یہاں سے اپنے جو password ہوتے ہیں automatic یعنی جو ڈیس وغیرہ ہوتی ہیں جو automatic fill ہو جاتی ہیں آپ یہاں سے بڑے اچھے سے ان کو manage کر سکتے ہیں auto fill service کے اندر آنے کے بعد خیر چلیے میں یہاں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ آپ یہاں google کو ہی select رکھیں کیونکہ google کافی زیادہ trustable ہے خیر دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم second hidden features کے بارے میں تو اس کے لیے آپ کو پھر سے settings کے اندر آنا ہوگا اور settings کے اندر آنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے scroll کرنا ہے اور پھر سے آپ کو additional settings میں آنا ہے اور جیسے دوستو آپ additional settings میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو storage کا ایک option دیکھنے کو ملتا ہے simply آپ کو کرنا کیا ہے اس کو select کرنا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتیتا ہوں کہ جو features کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو second features ہے ہمارا وہ ہے آپ کا storage سے related اب دوستو یہاں storage کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا realme کا phone ہو یا ادھر کوئی بھی brand کا phone ہو وہاں ہمیں کافی سارا unnecessary data دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کی جو بھی ہمارا cache وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے collect ہوتے رہتے ہیں ہمارے phone کے اندر اور خاص کر کے یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ وہ whatsapp کی جہاں دوستو whatsapp ایک ایسی application ہے جس کے اندر ہمیں کافی سارا bulk data دیکھنے کو ملتا ہے تو simply آپ کو کرنا کیا ہے یہاں اس features کے اندر آنا ہے اور یہاں آپ کو ایک whatsapp cleaner کے نام سے ایک option دیکھنے کو ملے گا تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ click کرنا ہے and جیسی دوستو آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہاں whatsapp سے related کافی سارے features آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی pictures, videos, audio, voice اور files تو یہاں تو دوستو آپ ایک ایک کر کے check کر لیجئے کہ آپ کے کام کی کونسی photo یعنی کی آپ کے کام کا ہے data آپ اس کو save کر کے رکھ لیجئے اور باقی جو extra ہے آپ directly یہاں سے کاٹ سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں آپ کو یہاں سے دیکھیں یہاں cache junk files کے نام سے بھی آپ کو ایک extra option دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ہمارے stories کو کافی حد تک fill کر دیتا ہے یعنی کی بھر دیتا ہے تو simply آپ یہاں سے چاہیں تو clean up now کا جو option آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے simply آپ اس پہ click کر کے اور delete کا جو option ہے اس کو select کر کے یہاں سے اپنے جو stories کو خالی کر سکتے ہیں خیر دوستو یہاں آپ کو اور بھی کافی سارے option مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ directly اپنے font کے جو stories ہے اس کو easily خالی کر سکتے ہیں دوستو یہ بھی کافی اچھا features ہیں realme کی fonts کے اندر اب چلیے دوستو finally بات کرتے ہیں یہاں پر ہم تیسرے hidden features کے بارے میں تو دوستو وہ ہے ہمارا swipe down جیسی دوستو آپ swipe down کرتے ہیں تو یہاں آپ کو search کا option مل جاتا ہے realme کے fonts کے اندر اور یہاں سے آپ جو چاہے یہاں سے search کر سکتے ہیں تو آپ کے font کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے directly یہاں سے آ جائے گی خیر دوستو اب میں finally بتاتا ہوں اس یعنی کی swipe down سے جو آپ کو search کا option ملتا ہے اس کی ایک tricks کے بارے میں خیر چلیے ہم اس کے لئے بھی فون کی settings میں چلتے ہیں اور فون کی settings میں اس کے لئے آپ کو simply کرنا کیا ہے پھر سے additional settings میں آنا ہے اور جیسی دوستو آپ additional settings میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک option مل جاتا ہے search کا چلیے ہم اس کو ایک بار select کر لیتے ہیں اور جیسی دوستو آپ search میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو کافی سارے option مل جاتے ہیں اب دوستو یہاں جو آپ swipe down کرتے ہیں تو آپ کی جو applications اور contact اور message ہوتی ہے brokerage if choose choice کیوں آپ کو اس features کے اندر کے اول تین ہی option select آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو simply اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافی بڑے area میں آپ اپنے content کو search کریں تو آپ یہاں سے chrome اور باقی جتنی بھی applications ہیں جیسے کی chrome ہو گیا context mx player اور باقی جتنی بھی application جو کی آپ کی searchable ہوں گی وہ ساری ساری آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گی تو آپ یہاں سے directly ان کو enable کر سکتے ہیں اب دوستو ہوگا یہ کہ اگر آپ یہاں swipe down کرتے ہیں اور آپ جو بھی چیز search کرتے ہیں تو یہاں آپ کو easily وہ سارا کا سارا یہاں دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو جیسا کی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں یہاں کچھ چیز search کر رہا ہوں تو وہ ساری کی ساری اب میری mx player کے اندر applications کے اندر اور میرا جو chrome وغیرہ ہے وہ سارے کے سارے option میں میری automatically search ہو جائیں گی جیسا کی آپ یہاں دیان سے دیکھیں یہ mx player کے اندر بھی اس نے search کر کے ہمیں دکھا دیا messages وغیرہ تو یہاں کافی آپ کا جو searching area ہے وہ کافی زیادہ اب increase ہو گیا تو دوستو یہ بھی ایک کافی اچھا کمال کا features ہے جسے آپ اپنے حساب سے manage کر سکتے ہیں خیر دوستو اب finally بات کرتے ہیں یہاں پر ہم چوتھے hidden features کے بارے میں تو دوستو وہ بھی ہمارا swipe down سے related ہے جیسا کی دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں یہاں کچھ users جب swipe down کرتے ہیں تو ان کو یہاں search کا option دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کچھ users جب swipe down کرتے ہیں تو ان کا جو notification panel ہے وہ آ جاتا ہے نیچے کی طرف تو دوستو یہ کس طرح ساتھ آتا ہے چلیے ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کے لیے simply آپ کو phone کی settings میں جانا ہے اور phone کی settings میں آنے کے بعد یہاں آپ کو notification and status bar کے اندر آنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس کے اندر آتے ہیں تو یہاں آپ کو swipe down on home screen to access کا ایک option دیکھنے کو ملتا ہے تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس پر click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس پر click کرتے ہیں تو یہاں آپ کا جو جیسی آپ swipe down کرتے ہیں تو یہاں آپ کا جو notification panel ہے وہ آپ کو access ہو جائے گا directly آپ کے home screen سے یعنی یہ کہنے کا مطلب اللہ آپ کو اگر notification panel کو access کرنا ہے تو آپ کو یہاں اوپر کی طرف سے swipe کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ directly home screen پہ swipe down کر کے اس کو access کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو چار ایسے کمال کے hidden features بتائے جو کی سبھی realme users کو پتا ہونا بہت ضروری ہے جس میں سے autofill service کا جو تھا وہ کافی زیادہ important تھا کیونکہ وہ ہماری security سے related ہے خیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو چار features بتائی ہیں آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا آپ ان features کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے آپ مجھے comment کر کے بتائیے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ بھویسے میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر خیر دوستو فلحل اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو چلیے فلحل اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ